میں آئیس ہنی ایک بار پھر آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پر سفاقت کرتا ہوں اور آج کی ویڈے میں اپنے بات کریں گے ائر فورس کے ایکس گروپ کے فیجکس کے کچھ اور پریکٹس قویسٹن کے بارے میں بات جو کی ائر فورس کے اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں تو کل اپنے یہاں تک دیکھ لیے تھے 6 قویسٹن میں نے آپ کو پریکٹس کے لیے بتایا تھے سمجھا بھی دیئے تھے کیا 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 پوچھا گیا ہے کس قویسٹن میں اور جن بھائیوں نے کمنٹ کرے انسر وہ بھی ٹھیک ہے جنہوں نے نہیں کرے وہ ان کو نوٹ ضرور کرے سول ضرور کرے کیونکہ یہ قویسٹن ائر فورس میں 99% چانس ہے کہ اس طریقے کے قویسٹن آ سکتے ہیں اور میں موسٹ لائکلی قویسٹن ہی آپ کو ڈال رہا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس اچھے سے اور جب آپ کا اگزام ہوتا آپ اچھے سے پرفارم کر پائیں اور کسی کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا آپ میرے کو میرے انسٹاگرام آئی ڈی ایڈی ایڈ ڈی ریٹ تو چلے سرو کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہلا کویسٹن دیکھتے ہیں پہلا کویسٹن کیا ہے کی بائی پلیسنگ ڈائیلیٹرک میٹیریل بیٹوین پلیٹس اوف کیپسٹر تو ہمارے پاس جیسے جو کیپسٹر ہوتا ہے اس کی جو دو پلیٹ ہوتی ہے اگر ان کے بیچ میں اگر اپن ڈائیلیٹرک میٹیریل اگر اپن نے پلیس کر دیا تو اس کی جو کیپسٹن ہے اس کے کیا چینج آئیں گے لائک وہ انکریز ہوگی ڈکریز ہوگی کوئی چینج ہوگا نہیں ہوگا تو وہ آپ کو بتانا ہے اس میں ٹھیک ہے نیکسٹ ونیز ریجسٹیویٹی اوف ایک کنڈکٹر ڈپینڈ سپون جو بھی آنسر صحیح ہو آپ کمنٹ سکسن میں بتانا اور ان کے سولیشن بھی میں آپ کو جلدی کروں گا میں ساید میں سنڈے کو ان کے سارو کے سولیشن آپ کو کرو ہوں ٹھیک جب تک کوئیسٹن فیپٹی کے اراؤنڈ ہو جائیں گے اس کے بعد میں ان کے سولیشن آپ کو ڈال کے دوں گا ٹھیک ہے نیکس ونیز فور این اومی کنڈکٹر اومی کنڈکٹر جو اوم سلا کو فولو کرے ٹھیک مطلب ایک جو ایریا جو بھی ایک وائر ہے اس کا ایریا ہے اس کو ڈبل کر دیا مطلب وائر ہے اس کا ایریا ڈبل کر دیا لیکن لیندھ ہے وہ اگر پہلے ال تھی تو ابھی بھی کتنی ہے ال یہ ٹھیک ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ یہ اس کا جو ریجسٹن جو آر ہے اس میں کیا چینج آیا امپروو ہوا مطلب زیادہ ہوا کم ہوا کیا ہوا وہ آپ کو بتانا ہے اس کے اپسن آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں ہمیں اے اور بی پوائنٹ کے بیچ کا ریجسٹن فائنڈ آٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس سیکھ سٹیکچر دیا ہوا ہے فائنلی اور آج کا لاسٹ کویسٹن جو ریجسٹیوٹی آف سیمی کنڈکٹر جو سیمی کنڈکٹر جو نہ تو کنڈکٹر ہوتے ہیں پوری طریقے سے نہ انسولیٹر ہوتے ہیں جو سیمی کنڈکٹر ہوتے ہیں ان کے جو تیمپریچر انکریز کرنے پر ان کی جو ریجسٹیوٹی ہے اس پر کیا فرق پڑتا ہے تو کویسٹن کیا ہے ریجسٹیوٹی آف سیمی کنڈکٹر with increase in temperature ہمیں بتانا ہے کہ وہ change ہوتی ہے نہیں ہوتی decrease ہوتی ہے increase ہوتی ہے پھر either increase or decrease کونسا اس کا answer آئے گا وہ آپ کو بتانا ہے I hope آپ کو ایک question سارے سمجھ آئے ہوگے تو جو بھی اچھے اس تحریک کریں ان کے question کے answer جرور کمنٹ سیکشن میں ڈال لیں پھر اپنے solve کر لیں اپنی نوٹ بک میں کیونکہ یہ question 99% آنے کے چانچیز ہیں چینل کو share اور subscribe جرور کریں Thank you Jaihin Jai Barat